اور یہ اچار ہائی گائز ویلکم ٹو منیشہ ولوگز چینل کیسے ہو آپ سب کمنٹ کرتے ہیں جب آپ کو بتانا اور ابھی صوبہ میں آج ناستے میں یہ بنائی تھی گھومری بولتے ہیں چنہ کو فرائے کر کے تو آج نہ میں سمپل چنہ فرائے کی ہوں ہوں بس جوائن اور یہ تیل میں اوپر سے میں اس کے اوپر سے میں ڈالوں گے پیاج اور ہری میرچ ٹاماتر اس کے بعد ابھی دس بجے ہوں گے دس کے اسپاس ہو رہے ہوں گے میں یہاں مینگو شے کائی ہوں بنانے اسی لئے سمپل سا ہی بریق پاس ہوا ویسے بھی بس مجھے مانوی کو ہی کھانا تھا تو مانوی تو صوبہ ملک پی لی تھی تھوڑا سا ہی اٹھتی ہے صوبہ تو بہت ہیوی ایسا کچھ کھانا پسند نہیں کرتی ہے جو بھی تھوڑا بہت خالی خالی کبھی پراتھا ہو گیا کبھی بریڈ میں چیز لگا کیسے دے دیتے ہیں تو ابھی میں اس کے لئے مینگو شیک بنا رہی ہوں پیئے گی تو نہیں مجھے پتا ہے لیکن وہ بول رہی تھی بنا دوں میں پیوں گی تو آئی ہوں مینگو شیک بنا لوں گی اور اکا بہت دن سے اکا میں ہاؤسل پر چھٹی پر تھی آج آنے والی ہیں تو ان کا لگی مجھے خوشی ہے آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتانا کہ جب ہاؤسل پر چھٹی کے بعد آتی ہے تو آپ کتنا خوش ہوتے ہو مجھے لگتا ہے ساری لیڈیز جو ہیں بہت خوش ہوتی ہوں گی آج تین چار دن کے چھٹی لی تھی اس کے بعد آج آنے والی ہیں تو آج وہ ڈسٹنگ کریں گی اس کے بعد وہ برتن ورتن واش کریں گی تو مینگو شیک یہاں میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا ملک اور ڈرائی فروٹ سے جو بھی ڈرائی فروٹ سے ڈال دیجئے بچے اگر پیتے ہیں نا تو بہت اچھا ہے اگر مانوی پی لگی تب تمہیں بہت خوش ہو جاؤں گی آپ کو میں بات میں بتاؤں گی یہ پی ہے کی نہیں اور میں یہاں ہانی ڈالوں گی مینگو شیک میں آپ بتانا آپ ڈالتے ہو کنی ویسے تو چینی ہی لوگ ڈالتے ہیں جیادہ تر میں بھی سوچ رہی تھی لیکن نہیں میں سوچی کہ اس کو اور ہلڈی بناتے ہیں تو میں اس میں ہانی ایڈ کر رہی ہوں اور ٹیسٹ میں کوئی ڈیفرنس نہیں لگ رہا تھا ٹیسٹ بہت اچھا لگ رہا تھا اور اس میں میں یہ ڈالوں گی ڈیٹس اور بادام بادام اور یہ تھوڑا بہت میں پاس کشمس تھا کاجو بھی ڈالی تھی تو یہ بن گیا اس کو تھوڑا سا اور مجھے پانی ڈال کے اور تھوڑا اس کو پتلا بنانا ہے اککا بھی آ گئی ہیں اور یہ دیکھیں ڈسٹنگ کر رہی ہیں آج تمہیں بہت خوش تھی آج ہی تھوڑا لیٹ آئی ہیں گیارہ بج گیا نہیں گیارہ بجنے والا تھا فیڑایاں دوائز یہ دس بجی کاز پاس سارے دس ایسے آ جاتی ہیں اور ابھی لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے اور لنچ میں میں آج بنا رہی ہوں ڈال چاول آلو کا چوکھا چوکھا بتانا کون کن کھاتا ہے مجھے تو بہت پسند ہے کبھی کبھی ایسا کھان اچھا لگتا ہے سیمپل سا نا ڈال چاول چوکھا اچار پاپر چکنی ایسا کچھ ہو تو اچھا لگتا ہے تو وہی میں بناوں گی آج چوکھا اس میں دیکھیں یہ آلو ہے آلو کو میں کیا دال میں ہی ڈال کے بوائل کر لیتی ہوں یہ اچھا طریقہ ہے ڈال چاول اگر آپ کو چوکھا بنانا ہے نا تو آلو کا آپ دال میں ڈال دو اس کے ساتھ ہی وہ بوائل ہو جائے گا برس دال بھی بن جائے گا اور آلو بھی بوائل ہو جائے گا اس میں ہری مرچ پیاج نمک تھوڑا سا لال مرچ پاوڈر یہ سب ڈال کے بن گیا بن جائے گا پاچوکھا آپ کا محصہ ہلو کا چکھا بن جائے گا اور اس کے ساتھ اچار پاپر چلو پھر کھانا سرب کرتے ہیں چاول بھی دیکھیں ابھی بن گیا ہے اور بہت ہی اچھا کھلا کھلا بناتا تھا اس میں میں تو آسا گھی نمک ڈال دی تھی گھی نمک ڈال دو آپ تو بہت اچھا خوشبو بھی آتا ہے اور چاول بھی بہت ایسے کھلے کھلے بنتے ہیں اور یہاں پاپر بھی فرائی ہو گیا ہے اور یہ رہا چوپا آپ لوگ بھی لنچ کر لو اور چلیے پھر کھانے چلتے ہم لوگ بھی آپ لوگ بھی کھا لیجئے اور یہ والا لال میرچ کا چارجو ہے میرے ممی بہت اچھا بناتی تھی بات اب کہاں تو یہ ہم لوگ مارکٹ سے لیے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہی نہیں ہے کہ مارکٹ سے لیے ہیں اور فرینڈ ابھی یہاں شام کا ٹائم ہو رہا ہے شام نہیں چار سارے چار ہو رہے ہوں گے اور اتنا زیادہ گھر گندہ ہو گیا تھا کہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں میں اککہ کلیم صبح تو کر کے گئی تھی آج زیادہ ہی گھر گندہ ہو گیا کیونکہ آج بالکنینہ میں بہت دیر تک کھولی چھوڑ دی تھی تو بہت زیادہ دھول آ گیا ہے ابھی آپ دیکھو تو اککہ صبح کلین کر کے گئی ہیں اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھئے ابھی دکھاتے ہیں کس کے گھر میں ایسا حال ہے جب بتائیے گا یہ صبح کلین کر کے گئی ہیں اس کے بعد میں ابھی کلین کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنی گندی ایک تو دھول بہت آتی ہے باہر سے ہر ایک دن باہر آپ کو ڈائننگ ٹیول یہ سب کلین کرنا ہی اتنا زیادہ اُس سے دھول تو یہ یہ گندگی ابھی میں پورا روم ساف کر رہی ہوں پھر سے چلو اس کو اٹھا دیتی ہوں آج زیادہ ہی گندگی اس لئے کیونکہ یہ سب پیپر آج مان بھی کلر کر رہی تھی کلر کر کے دیکھیں چلو اس کو اٹھا لیتی ہوں ہیلے دوستو گوڑ ایوننگ شام کا ٹائم ہے اور میں آگئے ہوں کچن میں شام کا تو سب کا کام شروع ہو جاتا ہے چائے وائے بنانا سب کے گھر میں میں بھی آگئی ہوں تھوڑا سا لنچنز کے بعد آرام کیے تھے کبھی کبھی ہی مانوی کو دوپر میں سولاتی ہوں کبھی کبھی تو ابھی میں سنیکس میں بنا رہی ہوں یہاں سابودانے کی پکوری اور چائے ہزبین بھی آفیس سے آگئے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی بنا تھا اور بہت ٹائم بعد میں سابودانے کی پکوری بنائی ہوں اور سوری میں ایڈیٹنگ جب کر رہی ہوں تو باہر آج بہت زیادہ شور ہو رہا آپ لوگ کو گاریوں کی آواز سنائی دے رہی ہوگی آپ تو دیکھیں میرا میرے بالکنی سے روڈ دیکھتا ہے وہاں جو بھی گاری چلتے ہیں بہت وہاں سے آواز آتی ہے ابھی اچھا موسم ہے تو بالکنی کا ڈور اوپن کی ہوں اس لئے ایڈیٹنگ میں آپ کو تھوڑا سا وائز آئے گا اور یہ دیکھیں ہزبین جی کیا کر رہے ہیں تو پرانے والے اپارٹمنٹ میں آئیرن کرنے والے تھے اس اپارٹمنٹ میں جو بھی آئیرن کرتے ہیں وہ ان کی تب بھی ٹھیک نہیں ہے تو لیپ پہ چھوٹی پہ تو ہزبین کو ہی میرے ہزبین کو یہ دیکھیں اتنے سارے کپڑے ہیں جو ان کو آئیرن کرنے ہیں تو مانوی کے بھی کچھ کپڑے تھے ان کو بہت پسند ہے اپنی بیٹی کا کپڑا پریس کرتے رہتے ہیں اگر دھولا رکھا رہے گا تو اٹھا کے کرنے لگیں گے کل ان کو آفیس بھی جانا ہے صبح پھر بھی دیکھیں اتنا سارا کپڑا لے کے بیٹھ گئے ہیں اور یہاں میری اور فرنس یہ دیکھیں آج مانوی گر گئی تھی اور سر میں چوٹ لگا لی ہیں تو میں سرسو کا تیل اور اس میں تھوڑا حلدی ملا کے گرم کر کے پھر اس کو تھنڈا کر کے جتنا بچہ ساہ سکے تھنڈا گرم نہیں لگانا ہے اس کو میں تو اس کے چوٹ پر لگا دی ہوں اور اس کے